دوستو اگر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی اور سنجو سیمسن کے فین ہیں اور انہیں گریٹ کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستو ایمپائر کی بیمانی پر بیچ میدان میں ہی گسے سے اگبہ بلا ہو گئے روین جڑے جا اور مہندر سنگھ دھونی نے مچا دیا جم کر بوار تو آخر اب اوبسٹریکٹنگ دا فیلڈ کے چکر میں ہے روین جڑے جا کو ایمپائر نے آؤٹ دے دیا تو ان کا وہ فیصلہ دیکھ کر کیوں جڑے جا بیچ میدان میں ایک گالی گلوچ پر اتر آئے آخر کیسے بیچ میدان بنوانے کھیل بھاؤنا کی اڑائی دھجیاں کیسے دھونی نے کیا ایمپائرز کے فیصلے کا ویرود اور اس کنٹرو ویلشیل فیصلے سے لے کر میدان میں ہوئے تگڑے ڈرامے کا پورا ویڈیو ہوں آپ کو دکھائیں گے ہمارے ساتھ انتے تک ضرور بنے رہی گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگ جا ہے جڑے جا دھونی اور سنجو میں کون سب سے بیش کھلاری اور کپتان ہے اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو پلے آؤپ کی امیدوں کو زندہ رکھنے کے ارادے سے جب چننئی چپاک کے میدان پر راجستان کے سامنے آئی تب کچھ ایسا ہو گیا جس کی کلپ نہ کرنا بھی ناممکن تھا اور جب بھی میدان میں چننئی ہوتی ہے تب ویواد نہ ہو ایسا اب بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے ایسا ہی ایک تگڑا ڈراما اس مقابلے میں بھی دیکھنے کو ملا جس نے آئی پیل اکتحاس میں ایک نیا ویواد کو جنمی دیا جس کی چرچہ پورے کرکٹ جگت میں دور دور تک ہو رہی ہے جی ہاں دوستو دراصل چننئی اور راجستان کے بیچ کے محچ آسانی سے چننئی کی طرف جا رہا تھا مشکل سے راجستان بھی سوور میں 141 رن بنا پائے اور اتنے چھوٹے سے لکش کا پیچھا کرتے ہوئے ریتراج گائکوار کے ساتھ مل کر روین جڑیجہ آسانی سے اپنی ٹیم کو جیت کی دہلیج کی طرف لے جا رہے تھے راجستان کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن تب ہی سولوہ اوہ لے کر آئے ویس خان کی پچوی گیند پر جڑیجہ نے لالچ کے چکر میں دو رنچورانے چاہے لیکن انہیں یہ اتنا بھاری پڑے گا شاید جڑیجہ نے سپنے بھی نہیں سوچا تھا جی ہاں جڑیجہ نے تو اکیلی رن لینے کے لیے چیتے کے ربطار سے دور پھڑے لیکن دوسری طرف بیچ راستے میں انہیں ریتراج نے منہ کر دیا ایسے ماچانک جڑیجہ کو مر کر واپس لوٹنا پڑا لیکن تب ہی سنجو سیمسن نے گین ہاتھ سے لیتے ہی سیدھا وکتوں میں تھرو کر دی تب ہی تو اصلی ٹویسٹ آیا جی ہاں روین جڑیجہ دورتے ہوئے وکٹ اور گیندوں کے بیچ میں آگئے اور گین سیدھا ان کے شریر میں جا کر لگی جس نے جڑیجہ تو چوٹل ہوئے وہیں گریبی میں آٹا گیلا ایسے ماچانک جو سیمسن نے وکٹ کے لیے اپیل کر دی اور جب یہ فیصلہ اوپر گیا تو تھرڈ ایمپائر نے سارے ثبوت اور ویڈیو کے مدن نظر اپنا فیصلہ سنایا اور ابسٹریکٹنگ دا فیل کے چلتے جڑیجہ کو آؤٹ دیا اور یہ فیصلہ دیکھ کر پورے سٹیڈیم کے آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی خوش جڑیجہ کا گصہ چرم پر تھا وہیں ان کی بیوی درہ ویواز لے کر کے دھونی کو بھی اپنے آنکھوں پر بھروسہ نہیں ہوا وہ ابھی ایمپائر کے فیصلے پر ناراض نظر آئی اور یہاں تک کہ روین جڑیجہ تو اپنا آپا ہی کھو بیٹھے بیچ میدان میں انہوں نے ایمپائر سے گالی گلوچ کرنی شروع کر دی یہاں تک کہ سٹیڈ میں بیٹھے بیٹھے دھونی کی بھی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی وہ بھلے ہی ایمپائر کے فیصلے سے خوش نئی تھی لیکن شاید جڑیجہ کی ہرکہ تنہیں بھی کچھ خاص پسند نہیں آئی حالکہ جڑیجہ کی ویروت کرنے کا کچھ خاص پایدہ تو ہوا نہیں انہیں ایمپائر نے سمجھا کر واپاس بھیجے لیکن اس کنٹرو برسی نے اب تک ایک نئے بھی بات کو جنمی دے دیا ہے ہر طرف اس کی چرچہ ہو رہی ہے اور پورا کرکٹ جگہ دو حصوں میں بڑھ گیا ہے لیکن دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے جڑیجہ آؤٹ تھے یا ناٹ آؤٹ اپنی رائے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو اگر آپ بھی دھونی کو پہتر کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں چننے کا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو چپوک کے میدان میں دھونی کی کپتانی اور چننے کی خطرنا کے گیندبازی کے جائل میں پوائنٹ سٹیبل کی نمبر ون ٹیم راجستان کی ٹیم بھی فس گئی اور ایسی فس گئی کہ دوستو چننے کے شیروں نے آج راجستان کو دوڑا دوڑا کر تو پیٹا ہی ساتھی پرانا حساب بھی پورا کر لیا نو میچز کا کیسے دوستو دھونی کی کپتانی اور چننے کے کھلاڑیوں کی گیندبازی نے آج راجستان کو آئینہ دکھایا ہے ان کو دوستو دھونی کی اس چطرائی اور ان کی گیندبازی کا پورا ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا دھونی کو ایک اور سیزن کھیلنا چاہیے یا نہیں نیچے کمنٹ کیجئے گا دوستو آئی پیل دوزار چوبیس میں اپنے انتیم پڑاو میں کیول مقابلے نہیں بلکہ لڑائیاں چل رہی ہیں لڑائیاں دو دو انک کی حالانکہ راجستان کی ٹیم تو ٹاپ پر بیٹھی ہے لیکن چینک ٹیم کو وہ دو انک چاہیے ہر میچ میں جو انہیں پلی آف کی طرف لے جائیں آگے بڑا چلیں اور کسی کسی کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ راجستان کے ساتھ جو میچ چپوک کے میدان میں ہو رہا ہے نا وہ ایم ایز دھونی کے کریئر کا آخری میچ ہوگا کیونکہ دوستو یدی یہاں سے چین نہیں ہارے گی تو چپوک کے بعد کالی فائی تو کرنا ہی پائے گی لیکن لیکن دھونی نے میدان میں ٹوشٹ لاکہ رکھ دیا دوستو آپ کو بتا دے گی راجستان رولز کی ٹیم کہ کپتان سنجیو سیمسن ٹوس جیتتے ہیں ٹوس جیت کر بلے بازی بھی چھتے ہیں لیکن وہ اس بات سے بے خوف تھے کہ وکٹ کے پیچھے جو انسان خڑا ہے ہاں وہ میچ پلٹنے کا دم آج بھی رکھتا ہے چپوک کا میدان جہاں پر دوستو پہلے گیندبازی ملی چینے کی ٹیم کو وہاں دوستو گیندبازی کے سیلیکشن میں سب سے زیادہ ہاتھ بٹایا ایم ایس دھونی نے روتراج گائک وڑکا اور سب سے زیادہ وکٹ نکالے سمبر جیت نام کے کھلاڑی نے اب آپ سب نے ان کا نام بہت زیادہ تو چینے کی ٹیم سے نہیں سنا ہوگا لیکن دوستو اس نئے نویلے کھلاڑی نے آج دھونی کی لاج رکھ لی کیونکہ چھبیس سال کے اس کھلاڑی کو وہی ٹیم میں لے کر آئے تھے کیار دوستو آپ کو بتا دے کہ باقیوں کو وکٹ نہیں ملے تو رنس انہوں نے بچائے برپور ایس اسوی جیسوال کو پاری کے ساتھویں اوور میں آؤٹ کرنے والے یہی تھے لیکن انہیں آؤٹ کیسے کیا گیا جب وکٹ کے پیچھے سے دھونی نے سلو گیند ڈالنے کا اشارہ کیا تو یہ روتراج کو پوائنٹ پر ایک کیس سما بیٹھے چوبیس رن پر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد دوستو جاؤس بٹلر کو پاری کے نوویں اوور میں آؤٹ کرنے والے یہی بنے ایکیس رن پر کھیل رہے تھے جاؤس بٹلر سمجھ جیت ایک اور آف کٹر ڈالتے ہیں گیند پر دوستو تشار دیش پانڈے جو باؤنٹری پر کھڑے تھے وہ ان کا سورٹ پکڑتے ہیں اور ایکیس رن پر وہ کیچ آؤٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں سنجو سیمسن انیس پہ پندرہ رن لگا کر سیمسن کا پریشر ماتھے پر دیکھ رہا تھا اور سولوے اوور میں جیسے ہی آتے ہیں دونی فرسر ٹیوننگ بٹھاتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں زیادہ باؤنس کرانے کے لئے بس پھر کیا تھا ایک باؤنس رو ڈالی جاتی ہے سنجو سیمسن ٹرائپ ہو جاتے ہیں اور پندرہ رن پر وہ گائک وڑ کے آتوں کیچ آؤٹ ہوتے ہیں یعنی کہ دوستو اس ٹیم کے ایک کیانوے پر دین وکٹ تھے اور ایسا نہیں کہ ان کے پاس بلے بازو کی کمی ہے لیکن سترہ آور میں ایک سو تیرہ رن وہ بھی چینے کے گھر میں بس یہی آنکھلے کافی تھے بتانے کے لئے کہ جیت اس میچ میں کس کی ہوگی اور تاجب کی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک گیندباز کی ایکنومی آج آٹھ کے اندر رہی انفیکٹ کئی کئی گیندبازوں نے تو پانچ پانچ کی ایکنومی کو بھی منٹین کر کے رکھا لیکن سب آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ گیندبازی کی وجہ سے ہے تو آپ غلط ہیں کیونکہ اس میں دھونی کا جادو مکس ہے اور دوستو دھونی کی سٹیکتہ نہیں اس ٹیم کو آج پوری طریقے سے دھارش آئی کر دیا اور چینے کو تو گیندبازی سے ہی جتا دیا ہے اور دوستو سمر جیت نے تو وکٹ لیا ہی لیکن جاتے جاتے نہ دھونی کے اول ٹائم فیوریٹ تشار دشپانڈے نے لاسٹ اوور میں جادو دکھائی دیا اپنا دیکھیں بیسویں آور چل رہا تھا اور ایسے موقعوں پر ہی زہا تر رن نکالے جاتے ہیں لیکن دروف جرل اور شبم دوبے نام کے کھلاری کو بیسویں آور کی پہلی اور دوسری گیند پر تشار دشپانڈے نے شاردو تھاکور اور شبم دوبے کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا مطلب کہ شبم دوبے کو شبم دوبے کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا اور کچھ اس طریقے سے دوستو دھونی کی وکٹ کے پیچھے سے جادو دو چلا ہی ساتھ ہی ساتھ دشار اور سمر جیت نے سمہ بھی باندھ کر رکھ دیا ویسے دھونی پورے فٹ لگ رہے ہیں اور چینے کی گیند بازی کو وہ اچھے سے کنٹرول کر رہے ہیں آپ سبی کو کیا لگتا ہے انہیں ایک اور سیزن کھیلنا چاہیے کیا نیچے کمنٹ کر کے بتائیے دوستو چپوک کے میدان پر چینے اور راجستان کے بیچ زبردست مقابلہ دیکھنے کو ملا جسے دیکھ کر تو پورا کرکیٹ جگت داتوں تلے انگلی دبانے پر ہو گیا مجبور کس انداز میں راجستان کے بلے بازوں نے کری چینے کے گیند بازوں کی جم کر کھٹائی تو آخر کیسے چینے کے گیند بازوں نے کی میچ میں شاندار واپسی کتنے رنوں کا لقش ہے راجستان نے چینے کے سامنے رکھا کس گیند باز نے لیے سب سے ادھک وکٹ کس بلے باز نے ٹھوکے توفانی اردشہ تک کیسے دونوں ٹیموں کے بیچ یہ مقابلہ بن گیا رومانچک اب تک کھیلے گا اس مقابلے کی پوری ہائی لائٹ تو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے راجستان اور چینے میں کون بنے گا اس بار کا آئی پیل کا چیمپئین اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو آئی پیل کا سب سے زبردست مقابلہ ایم چیدمبرم سٹیڈیم میں راجستان روائلز کے چینے سوپر کنگ کے بیچ کھیلا گیا اس مقابلے میں راجستان نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا وہیں چینے کو گیند بازی کرنے کے لیے آمنتریت کیا راجستان کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر یشہ سوی جیسوال کے ساتھ جوز بٹلر آئے دونوں بلے باز بےہدی آکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے وہیں چینے کی طرف سے پہلے اوپنر لے کر آئے تشار دیش پانڈے خطرنا گیند بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے راجستان کے بلے بازوں کو خوب پریشان کر رہے تھے ایک ایک رن کے لیے راجستان کے بلے باز ترس رہے تھے اس اوور میں راجستان کے دونوں اوپنر بلے بازوں نے کیول تین رن بنا پائے چینے کی طرف سے دوسرا اوور لے کر آئے مہش تیقشنا یہ بھی اپنے اوور میں راجستان کے بلے بازوں کو خوب پریشان کر رہے تھے اپنے شکنجے میں کسکر رکھا ہوا تھا اس اوور میں بھی راجستان کے بلے بازوں نے کیول چار رن بنا پائے دو اوور میں راجستان کا سکور کیول سات رن بن پائے چینے کی طرف سے تیسرا اوور لے کر آئے ایک بار پھر تو شار دیش پانڈے اس اوور میں بھی وہ خطرنا گینبازی کا نظارہ دکھا رہے تھے پوری طرح سے اپنے جال میں باندھ کر رکھا ہوا تھا لیکن تب ہی اوور کی چوتھی گین پر جوز بٹلر نے شاندار چوک کا جڑ کر ان کا سواگت کیا اور ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا لیکن ابھی تک میچ میں چینلی سپر کنگ پوری طرح سے ہاوی نظر آ رہی تھی تین اوور میں راجستان کا سکور کیول چودہ رن بن پایا بڑی مشکل سے اس کو آگے بڑھ رہا تھا کچھوئی کے رفتار سے راجستان کے دونوں بلیباز رن بنا رہے تھے چینلی کے گینباز خطرناک گینبازی کا نظارہ دکھا رہے تھے راجستان کے بلیبازوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا چینلی کی طرف سے چوتھا اوور لے کر آئے ایک بار پھر مہش تیکشنا زبردست گینبازی پیش کر رہے تھے لیکن تبھی یش اسوی جیس وال نے رسک اٹھاتے ہوئے اوور کی تیسری گیند پر خطرناک چکا جڑ کر ان کا سواگت کیا اور ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا اس کے بعد بھی یش اسوی جیس وال رکے نہیں اوور کی انتیم گیند پر رہشاندار چوکا جڑ کر اس اوور سے تیرہ رن بٹور کر اپنی ٹیم کے سکور کو چار اوور میں ستائیس رنوں تک پہنچا دیا دھیرے دھیرے سکور کو آگے بڑھاتا راجستان کا سکور شروع ہو چکا تھا دونوں بلے باز اپنا پرچند روپ دکھانا شروع کر چکے تھے جیس وال کو چلک انداز میں نظر آ رہے تھے وہیں ٹیم کے لیے رن بنانے کی پوری کوشش کر رہے تھے چینی کے کپتان ریتراج گائکوار نے وکٹ کی تلاش میں باولنگ سپیل میں بدلاف کرتے ہوئے پانچوا اوور پھیکنے کے لیے انہوں نے گیند شاردل تھاگر کے ہاتھ میں تھمائی شاردل تھاگر بھی خطرناک گیند بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے بلے بازوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن تبھی